سبحان اللہ سبحان اللہ بہت جا 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 مراج جا 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 اللہ اکبر ہم نے جو رو کیا ہوتی واجہ اللہ کے صدقے میں دیئے آپ جو سے واجہ اللہ کا نہیں پتا کہ وہ کون ہے کہا کہا تک جان چھڑائے گا علی سے اللہ کا ہاتھ علی زبان علی اب سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ساری رات ہم سوتے ہیں اور بندے ہمیں گالیاں دیتے ہیں اس کی گالیاں دینے کا سبب ہماری ذاتی دشمنی نہیں سبب علی ہے تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں ہماری اسی سے دشمنی ہے جس کی علی کے ساتھ ہے ہماری اسی سے محفت ہے جس کی علی کے ساتھ ہے ختم ہوگی جعفر کی بات چھٹی لینے لگایا آپ سے پھر زندگی باتی کسی مور پر ملاقات ہو جائے گی آپ کی زیارہ پھر مولا آپ کی مجھے کروا دے گا چلو اللہ کسی سے دیا نہ دیا بولا نہ بولا سب باتیں چھوڑے ایک رات آئی ہے زندگی مصطفیٰ میں ویسے 220 راتیں ہیں چلو ایک رات مشہور ہے جب رسول اللہ سے ملنے گئے ایک رات کی ذات ہے پوری میراج میں دن کا ذکر نہیں ہے رات کو گئے رات وہی رہے رات کو ہی لوٹ ہے لوٹ آنے کے بعد جناب میرا فیپڑا ٹھیک ہے جناب یہ بھی ٹھیک ہوں گے آواز فیپڑے کے زور پر نکلتا ہے فیپڑا نہ ہو تو پھر آواز نہیں نکلتا سر سر مارا جاتا ہے رات کو گئے رات وہی رہے رات کو ہی لوٹ ہے ملکت ورب کے بستر پر آکا سرکار تشریف فرما ہوئے خدیجہ میں میراج پر گیا تھا دلین دینے لگاؤ حضرت اللہ محاسم بہرانی کی میں آپ کو یہ بات سنانے لگاؤ خدیجہ میں میراج پر گیا تھا یہ بھی سبان اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ خدیجہ براغ سواری تھی جبرائیم لوکر تھا میں صدرہ پر پہنچا براغ بھی رک گئی جبرائیم بھی رک گیا میں صدرہ پہ سوار ہو گیا وہاں سے اور نوکر ملا اور سواری ملی جو مجھے ملکوت تک لے گئی وہاں نوکر بھی رک گیا سواری بھی رک گئی میں ملکوت پہ سوار ہو گیا وہاں سے اور نوکر ملا اور سواری ملی جو مجھے جبروت تک لے گئی وہاں نوکر بھی رک گیا سواری بھی رک گئی میں جبروت پہ سوار ہو گیا وہاں سے اور نوکر ملا اور سواری ملی جو مجھے لاہوت تک لے گئی وہاں نوکر بھی رک گیا سواری بھی رک گئی میں لاہوت پہ سوار ہو گیا آگے ہوں کا عالم تھا نور کا سمندر تھا جس کی ایک ایک لہر ہماری دنیا سے اسی اسی ہزار گناہ بڑی تھی اس سمندر کو عبور کر کے میں پردے کے قریب پہنچا یہ میں نے کہا یہ اللہ نے جواب دیا یہ اللہ نے پوچھا یہ میں نے جواب دیا مولا کی منبر کی قسم اللہ کی انہویت کی قسم مصطفیٰ کی رسالت تھی قسم علی کی ولایت تھی قسم چھوٹ بولو تو میں سیدہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں ہی بھی میری زبان بے فالج کی رہے تیرا ہاتھ بلاندو نہ ہو تو اپنی مافی خود ماغ رہا رسول فرماتے تھوڑی دیر گزری پردہ سرکا ایک کھانے کا تشت میرے سامنے آیا پردے کے اندر سے آواز آئی حبیب آپ ہمارے محسس مہمان ہے بسم اللہ پڑھ کے تناول فرماؤ نے مسلمانوں کو درس دیا ہے جو بندہ تنہا اکیلے کھانا کھائے وہ بخیل ہوتا ہے خود اکیلے کیسے کھاؤ خدیدہ پھر پردہ سرکا ایک ہاتھ آیا اس نے پشت سے سیب اٹھایا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ابھی میں ابھی جمل آگئے ہیں یہی پہ رہنا یہی پہ رہنا دلداری یہی پہ رہنا ایک ہاتھ آیا اس نے پشت سے سیب اٹھایا اٹھا کر پردے کے بیچے چلا گیا آوازی حبیب ہم تیرے ساتھ کھانے میں شامل جتنی قبیت بھی میں نے کھایا باقی تست واپس کیا یہ بتا کر آدھی رات کو محمد بیٹھے فتقہ علل باب مصطفیٰ محمد کے دروازے پہ دستک ہوئی اندر سے سرکار نے پوچھا من انت علل بابی کون ہے میرے دروازے پر پہر والا بولا انا علی جمل عبی طالب میں عبو طالب کا بیٹے علی ہوں رسول نے کنڈی کھولی علی اندر آئے رسول کہتے ہیں یا علی تو پہلے تو کبھی بھی اس وقت میرے گھر نہیں آیا آج کیوں آیا علی کہتے ہیں مولا مبارک دے لے کس پاک کی مبارک سرکار میراج کی محمد فرماتے ہیں میں گھر سے باہر کیا نہیں میں نے کسی کو پتایا نہیں تجھے کیسے پتا چلا کہ میں میراج میں گیا تھا فردہ خالہ یدا ہو فی چیب بھائے علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہتے ہیں یہی سیب تھا موسیقی موسیقی